سب سے بڑی جو گوڈ نیوز آج ہے وہ ہے پریشے کی آئی بردے اور پریشے خوشنور محمد جان کو میں نے چپس بنا کر دی ہیں اور وہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے ساتھ میں وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں پریشے سے ہیلو پریشے سوچا کہ میں اس دفعہ لیمیٹیڈ جو ہے سیلیبریشن پہلے مطلب میرا جو پوائنٹ اوگیو تھا وہ یہ تھا کہ اسی سیم مانت میں ٹھوڑی سیونتھ آف جانوبری میں جو ہے وہ محمد کی بردے ہونی ہے تو موسم تھوڑا سٹیبل ہو جائے گا تو ہم دونوں کی سیلیب میں سمپل سی برد سیلیبریشن کروں گی اور آج شام دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی جو ہے وہ پریشے کی سیلیبریشن ہوتی ہے گائز تو صبح صبح میں نے جو ہے وہ سوچا کہ تھوڑی سوڑی بنا کر دے رہے تھے اور بچے جو تھے وہ بس کلیک کر رہے تھے امی لوگ بھی آگئے تھے اسی کے لیے میں نے بردے کا ٹائم جو تھا وہ چار بجے رکھا تھا ویٹ کیا ہے اتنا زیادہ تو دو گھنٹے اور ویٹ سہی تو یہ جی گائز ہم نے جو تھے سیمپل سے بلونز لگا دیئے تھے اور بہت زیادہ تھنڈ تھی اور سب سے زیادہ فنی مومنٹ جو تھا محمد کے کیک کا تھا اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز ویلکم ٹو مائی چینل اور آج جو ہے گائز 11 آف جینوری ہے اور سب سے بڑی جو گوڈ نیوز آج ہے وہ ہے پریشے کی آئی بردے اور پریشے خشنور محمد جان کو میرے چپس بنا کر دی ہیں اور وہ کھا رہے ہیں بیٹ کے اساتھ میں وہ ٹیوی بھی دیکھ رہے ہیں پریشے سے ہلو پریشے پریشے محمد سے ہلو پریشے سے ہلو خشنور سے ہلو 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 اچھا جی ہلو شنور سے ہلو خشنور سے ہلو اچھا جی آج جی تو جائز لاس ٹائم جو تھے میں نے پریشے کی بہت زیادہ جو تھو سو سیلیبریشن کی تھی لیکن اس دفعہ میں نے ڈیزائیڈ کیا کہ اتنی زیادہ تھنڈا کیا کہ ٹی وی لاؤنج میں جو ہے وہ جانا مشکل ہو جانا کے وہاں پر بھی اگر گیس بھی ہے تو دو سے تین گھنڈے کے لیے آتی ہے اور میں نے سوچا کہ میں اس دفعہ لیمیٹیڈ جو ہے سالی بیشن پہلے مطلب میرا جو پوائنٹ اپنی بھی تھا وہ یہ تھا کہ اسی سیم مہت میں دوڑی سیونتھ آف جینوری میں جو ہے وہ محمد کی بردے ہونی ہے تو موسم تھوڑا سٹیبل ہو جائے گا تو ہم دونوں کی سیلیبریٹ کرنیں گے بردس دے لیکن پریشے جو ہیں ان کو جب سب نے وش کیا تو بچوں کا مائنشٹ اتر وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ کیک کہاں ہیں کیک کہاں ہیں تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں سیمپل سی بردس دے کروں گی اور آج شام دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی جو ہے وہ پریشے کی سیلیبریشن ہوتی ہے گائز تو صبح صبح میں نے جو ہے وہ سوچا کہ تھوڑی سی لیٹل سی ویڈیو بنا لیں تاکہ ہم دیکھیں گے کہ آج ہماری جو ہے وہ سیلیبریشن کس ٹائپ کی ہوتی ہے اور ہونے والی مجھے خود بھی کچھ بھی نہیں پتا نہ میں نے کچھ پریپریشن کی ہیں صرف رات کسی ماہ ان سے سوئی تھی کہ ہم روڑی سیمپل کو ہی کمبائن کریں گے لیکن ان کے بابا کا ڈیسی این ہے کہ نہیں پریشے جو ہیں جب صبح ان کو سب نے وش کیا تو شی وز آسکنگ فور گفٹس ان دک کیک تو پھر ہم نے یہ ریسائیڈ کیا کہ پریشے کی ہم لوگ جو ہے وہ کیک جو ہے وہ آج ہی کٹ کر لیں گے تو گائز دیکھتے ہیں شام کو ہماری سیلیبریشن جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے محمد پریشے سے بھائے بھائی بھائی خوشنود حلیمہ خوشنود کو دے لے کر رہا ہوں آج خوشنود جو ہے خوشنود کم کلوز تو دے کیمرہ سی ہلو ہلو آج دیکھتے ہیں گائز تو ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد جی تو گائز ویلکم بیک اور جیسے کہ تھنڈ بہت زیادہ تھی اس دفعہ پریشے کی برث ڈے کو بھی جو ہے وہ ٹھنڈ لگ گئی اور میں منٹری طور پر کلکل بھی پرپیر نہیں تھی کہ میں پریشے کی برث ڈے جو ہے اس ٹھنڈے موسم میں کروں گی تو بہرحال ان کے بابا جو تھے وہ بلونز لے کر آ گئے اور ان کے پاپا اور بابا جی بابا جی بسی کے لئے مرگر کے ملازم ہیں ان کے ساتھ مل کے جو تھے وہ بلونز بنا رہے تھے تو بچے تو ظاہری بات ہیں ان کو یہ ڈیلی ایسی ایونٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائیڈ تھے بابا جی جو تھے وہ بلونز بنا کر دے رہے تھے اور بچے جو تھے وہ بس کلیک کر رہے تھے امی لوگ بھی آگے تھے اسی کے لئے میں نے برث ڈے کا ٹائم جو تھا وہ چار بجے رکھا تھا تاکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے گیس کا بھی شو ہوتا ہے تو جلدی جلدی کیے کر لیں کیونکہ ایونٹ پر جو تھا نہیں بس that was just a formality اور میں نے بس کے ایک کٹ کرنا تھا تو میں نے بولا کہ ان کے بھی چھوڑے چھوڑے بچے ہیں وہ بھی اب ٹائم پر اپنے گھر پہنچ جائیں گے اور میرے بچے بھی جو ہیں وہ سکس اکلاک سونے کے حدی ہیں تو وہ بھی جلدی سو جائیں گے بٹ باوجود اس کے بہت زیادہ جو تھی وہ دیر ہوگی ان کی خالہ کو جو تھا وہ چھے بچے کا ٹائم تھا ان کی میٹنگ تھی تو انہوں نے وہاں سے فری ہو کر آنا تھا اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا ایونٹ لیٹ کرنا پڑا بٹ ان کی خالہ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ لوگ سین کے آپ لوگ یہ کٹ لیجئے گا تو کھانے میں میں شامل ہو جاؤں گی بٹ میں نے کہا کہ چلیں جتنا ویٹ کیا ہے اتنا زیادہ تو دو گھنٹے اور ویٹ سہی تو یہ جی گائز ہم نے جو تھے سیمپل سے بلونز لگا دیئے تھے اور بہت زیادہ ٹھنٹ تھی اور سب سے زیادہ فنی مومنٹ جو تھا محمد کے کیک کا تھا سب بہت زیادہ ہنسرے تھے بکرز ریزن کے محمد کی برچے نہیں تھی اور محمد بہت زیادہ رو رہے تھے کہ ماما مجھے برچے جائے پیشے کا بھی کیک آلموسٹ خراب ہو جکا تھا ان کے بابا بلکل بھی اس چیز کو ان چیزوں کو ایسے ہنڈل نہیں کر سکتے تو کیک کا جتنی بھی ساری وہ کریم تھی اوپر جیلی تھی وہ ساری بیگ ہی اور سارا کیک خراب ہو گیا بہرحال محمد کا کیک سب سے زیادہ فنی تھا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تا فنی مومنٹ آف تا ایونٹ کہ میں نے ان کے بابا نے بولا کہ میں کیا کروں محمد کا تو میں نے بولا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک چھوٹا سانہ پیشری ری لی جائے گا اور اوپر سے سوپر مین اس کو لگا دیجئے گا تو سو ہم کیک بنا دیں گے کیونکہ محمد کی جو بہت دیا ہے وہ ہم نے ڈولی سیمت کو سیلیبریٹ پروپر کرنی ہے لائک کیک کٹنگ کرنی ہے تو یہ محمد کا کیک تھا اور انہوں نے کیک سارا خراب کر دیا تھا تو جی یہ خالہ کی انٹری ہو گئی تقریباً سات بچ کے سبیس منٹ پر اور انہوں نے دھیر سارے جو تھے وہ پیشے کے لیے گفٹس کری دے اور گفٹس کی جو اپننگ ہو رہی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب تھنڈ سے بیہار ہو رہے تھے اور یقین کریں گا ہے جس ٹائم گھر پر اتنا زیادہ بچوں کا رونے کا شور تھا کیونکہ بچے جو تھے وہ ریسٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو تھنڈ لگ رہی تھی آلدھو میں نے ہیٹر جو تھا وہ ٹیو لاؤنج میں لگایا ہوا تھا بٹ اس کے باوجود بہت زیادہ تھنڈ تھی اور بچے پتا نہیں کیوں خوشنوت نے بھی پانچ بجے رونا سٹارٹ کر دیا تھا اور وہ بلکل بھی برث ڈے کا پارٹ نہیں بنے وہ سو رہے تھے اس ٹائم اور بھابی کے بھی بچے جو تھے وہ بھی رو رہے تھے اور ایک ایک کینڈلز جو تھی مطلب اس ٹائم بلکل ہم سارے فل ہوئے پڑے تھے تھنڈ کی وجہ سے وہ بس میں نے ایک ایک کی کینڈلز جو تھی وہ آن کی اور گائز میں یہ نہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ that is just a simple formality تھی یہ کوئی proper even نہیں تھا ہم نے simple cake cut کرنا تھا تو آپ کو محمد کے cake کو دے کر ہنسی تو آ رہی ہوگی مجھے تو پہت زیادہ ہنسی آئی even مجھے بعد میں بھی جو reviews ملے وہ بھی بہت مزے مزے کے ملے کہ محمد کا جو cake تھا وہ سب سے زیادہ funny cake تھا بچوں کا دل رکھنا پڑتا ہے اور ایسی چیزیں جو تھی ہوں منیج کرنی پڑتی ہیں تو پیشے کا بھی cake کا علموش جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا کچھ بچوں نے خراب کر دیا تھا اور میں بھی کوئی اتنی proper cake کر بھی نہیں رہی تھی اور مجھے تھوڑ تھوڑے اپنے vlog کی بھی تھی کہ میں اپنا vlog بنانا دوں تو یہ جو تھی وہ ہمارے پاس unboxing ہو رہی تھی gifts کی تو یہ پیشے کا بہت ہی پیارا castle جو تھا وہ gift کیا بی بی نے خالہ نے اس کو اور یہ ڈال مامو نے gift کی اور girls کے جو gifts دینے ہوتے ہیں وہ کافی easy ہو جاتے ہیں اس میں کافی variety آ جاتی ہے لیکن boys کے جو gifts ہوتے ہیں وہ limited ہوتے ہیں تو محمد کی جو birthday تھی وہ چکے آج نہیں تھی لیکن بابا جید اس کے خالہ نے جو تھا وہ محمد کا بھی birthday کا gift لے لیا کہ محمد جو ہے وہ روئی نا کہ میرا کیوں نے gift کری دا تو محمد کے supermans جو تھے batman, superman, mr america جو پورا ایک واکس بناوا تھا i guess وہ ویڈیو میں نہیں آیا تو یہ تھی گائز ہماری birthday کا event thank you so much